بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آگئیں ایک امید کی کرن باقی آئی ایم ایف ڈٹ گیا سرکولر ڈیپٹ آن فرنٹ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گولڈ پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے آپ وہ اس میں اسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائیسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دیں جی دوست سو سب سے پہلے دیکھیں کہ پوری مارکٹ اس وقت نظر جمعے ہوئے کہ یہ سیکٹر آئل اینڈ گیس کیوں نہیں چل رہا جیسے کہ پچھلی ریلی میں جو چلی تھی جو ستا سٹھ ہزار پہ آکے اقتطام ہوئی چوالیس ہزار سے چلی چالیس ہزار سے تو انہوں نے اپنے ایور ہائیز لگائے تھے یعنی کہ اپنے ہائیز جو لگائے تھے اس سیشن کے کیا یہ ان کو بریک کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی کیا نیچے چلے جائیں گی بہت سارے سوالات ذہنوں میں آ رہے ہیں جو کہ کافی گردش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ہم وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی مچورٹی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی ہے جن کے پاس ان کی ہولڈنگ ہے او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس ان جی پی ان کی خبریں بہت سی ہیں بہت ہی زبردست قسم کی خبریں ہیں جیسے کہ او جی ڈی سی کے بارے میں ہے کہ جی او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے شیئر شیئرز باہر بیچے جائیں گے ایک ڈالر پر شیئر کے حساب سے تو ابھی تو شیئر کا ریٹ چل رہا ہے جیسے ایک سو پینٹیس اٹھتیس روپے او جی ڈی سی کا پی پی ایل کا تقریباً ایک سو چودہ پندرہ اور پی ایس او کا تقریباً ایک سو اسی بیاسی تو کیسے تین سو روپے کا بکے گا تو دوستو یہ ساری خبریں جو ہیں یہ اس لحاظ سے گردش میں ہیں اور دوسرے نمبر پر ان کے سرکولر ڈیپ کو بھی لے کے کافی زیادہ چیم گوئی ہیں کافی معاملات ہیں کافی تحفظات ہیں اور لوگ مایوسی کے عالم میں اس وقت بیٹھے ہوں ہیں کہ یہ کب ہوگا معاملہ تو دوستو یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ سرکولر ڈیپ جو کہ پانچ ہزار عرب سے تجاوز کر چکا ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہوا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ گھمبیر صورتی آل اختیار کر چکا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک رپورٹ بھی رکھی ہے کہ سرکولر ڈیپ کرس Super has been acting as a drag on the growth for more than a decade at this point. The inability of the successive governments to execute the deep reforms in the energy value chain has led to a situation with the power and the gas circular debt, exceeding Rupees 5 trillion. 5 Trillions it if the same continues unable it will continue to increase or the more than the 20% growth rate while the squeezing liquidity available across the energy value chain یعنی کہ دیکھیں کہ یہ چونکا دینے والی ریپورٹ ہے کہ سرکولر ڈیپ کا معاملہ تقریباً ہمارا 5000 عرب کر چکا ہے اور اگر سیچویشن اسی طرح رہی تو یہ ہمارے جی ڈی پی کو کھا جائے گا یہ اس کو کسی قسم کا نہیں چھوڑے گا یعنی کہ دیکھیں کہ 2013 میں ہمارا جی ڈی پی چھے تک پہنچنے کی باتیں تھی اور نیئر ٹو تھا ہمارا چینل ہورٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اوپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اس کے بعد ایسا ڈاؤن فال آیا بیچ میں کرونا بھی کچھ اور معاملات بھی کچھ ہماری مختلف گورنمنٹ جو آتی نہیں ان کی جو ہے وہ اپنا لگا لیں کہ بلکل ناہلیت ان کی کہ وہ یہ کام کو نہیں صحیح طریقے سے کر سکے اور یہ سرکولیٹ بڑھتا 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 اب پانی ناک سے اوپر چلا گیا اب آپ کو میں ایک رائٹ ناو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں اب جو معاملہ ہو گئے ہیں اب جو آئی ایم ایف ہے وہ ڈٹ گیا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ کو اب لون تج تب ہی ملے گا جب آپ اپنے یہ آئل اینڈ گیس کے سرکولر ڈیپ کا پلین ہمارے سامنے سالڈ رکھیں گے اور اس کو سال کریں اس کے جو اپنا ہے مدد مقابل ایک پلین جو کہ رکھا گیا ہے جس کو مور پالش کیا ہے جو ہمارے موجودہ وزیر خزانہ ہے اورنگ زیب صاحب جو کہ ڈیوڈن پلگ ان بیک سکیم کے تیار کیا گیا تھا جو کہ بڑے بڑے ڈیوڈن دینے کی صورت میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رسیب بھی کرے گی پہلے ایشو کرے گی وہ پلین پورا ڈیٹیل جس کو ایک دفعہ یہ میں نے جیکٹ بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کو امینمنٹ کر کے اس میں پیش کیا گیا اس پہ اب کافی زیادہ گفتش نید ہو رہی ہے اور فردر ہوگی جب یہ ٹیم مائی کے پہلے یہ دوسرے ہفتے میں پاکستان آئے گی اور اس پہ پورے پینل بیٹھیں گے آئل اینڈ گیس کی منشمنٹ کے اور آئی ایم ایف کا پینل بیٹھے گا اور سب سے پہلی ٹاک ہی ادھر سے سٹارٹ ہوگی یہ دوستو میں اس لیے آپ کو ساری اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس دوستوں کے بعد اس کی بہت بڑی کونٹیٹی پڑی ہے اور مجھوٹی لوگوں کے بعد پڑی ہے چاہے ہمارے لوکل لپی ہو لوکل پورٹ فولیو ہو چاہے اوورسیز کا پورٹ فولیو ہو اس میں یہ سٹاکس میں موجود ہیں سب کے بعد تو اس کی بڑی ٹاک ہونے جا رہی ہے اور کافی کوئی چانسز ہیں دیکھیں مستقبل کے حال تو اللہ پاک جانتا ہے لیکن کافی کوئی چانسز ہیں جتنا میرا مختلف سورسز پہ ٹاک ہوئی ہے بات ہوئی ہے بڑے بڑے لوگوں سے جو مارکیٹ کے اور یہ جو آئلن گیس سیکٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی حد تک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس دفعہ یہ پلان آئی ایم ایف سے منظور ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ جو سیکٹر ہے پھر ہاتھ نہیں آنے والا ہے یہ ٹائمنگ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اکیوملیشن کا جمع کرنے کا اور پھر وہی بات ہے اس کی جب رومر سپیکلیشن مارکیٹ میں سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ کدھر جاتا ہے اور یہ ویری ویری امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور فل ویٹیج والا یہ والا سیکٹر ہے اوڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس این جی پی لہٰذا اس کو اگنور نہ کریں جن کے پاس پڑے کریچ کے ساتھ رکھیں ان کے کچھ نیگٹیب معاملات بھی ہیں جیسے کہ مارکیٹنگ کمپنیوں کی سیل میں کمی آ رہی ہے ایکسپریریشن کمپنیاں جو ہے ان کے پاس جو فنڈز وغیرہ اس میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے نئی دریافتیں کرنے کے لیے لیکن اگر سرکولئٹ ایپ دور ہو جاتا ہے تو ایک بڑے پیمنٹ ان کو ملے گی اور یہ کمپنیاں خوشحال بھی ہو جائیں گی آگے بڑے بڑے ڈیوڈینٹ بھی دیں گی اور ان کے پرائس میں بھی بہت خاطر خواہ اضافہ ہوگا پھر ان کے شیئر عالمی منڈیوں میں بھی بڑے ریٹوں پر بھگ سکیں گے تو دوستو یہ کام دنوں میں حل ہونے والے نہیں ہوتے ان پر ٹائم لگتا ہے مہینے بھی لگ سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ جیسے ایسا ای ایف سی کے طور ماملہ چل رہے ہیں یہ معاملہ سال ہو جائے گا انشاءاللہ تو دوستو یہ ایک ایڈیوکیشن پرپر ویڈیو تھی نوٹ بائیس ایل کال کچھ بھی خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آمیش ازاد اللہ حافظ